آرمی چیف نے روایتی دہشتگردی کے مقابلے میں ڈیجیٹل دہشتگردی کو زیادہ خطرناک قرار دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ملک دشمن اناثر اور غیر ملکی اداروں کے اشتراک نے ڈیجیٹل دہشتگردی کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے وضاحت کریں گے آپ آرمی چیف کے اس پیان کی بہت شکریہ دیکھیں کہ ڈیجیٹل ٹیوریزم ٹیوریزم بیسکلی آپ پہلے دیکھیں ٹیوریزم کیا ہے ٹیوریزم کے لیٹن وارٹ اس کا مطلب ہے کوپ بیدا کرنا اور پھر اس کے بعد سے یہ اس کا استعمال ہوا فرنچ ریولیشن کے دوران میں ٹیوریزم کا استعمال ہوا اور امرین جو ریسرچ سنٹر ہے فار ٹیوریزم انہوں نے ڈیفائن یہ کیا کہ اگر آپ پولیٹیکل ابجیکٹیوز حاصل کرنے کے لیے انسان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہ ٹیوریزم ہے اور اس کے بہت سیارے ٹائپز ہیں دیکھیں ایتھنک ٹیوریزم ہے ریلیشن ٹیوریزم ہے ہربن ٹیوریزم ہے سٹیٹ ٹیوریزم ہوتی ہے پھر پولیٹیکل ٹیوریزم ہے ڈپلومیٹک ٹیوریزم ہے نیوٹر ٹیوریزم ہے نیوٹر ٹیوریزم ہے سو ان سو آن اب ڈیجیٹل ٹیوریزم جو ایک نئی جہت اس میں شامل ہوئی اس کا مطلب یہ ہے جب آپ ڈیجیٹل ایکیوپمنٹ کو کمپیوٹرز کو سیٹلائٹ فونز کو موبائل فونز کو جب یوز کرتے ہیں اس مقصد کے ساتھ کہ آپ اپنی ویل کو امپوس کریں ان کے اوپل اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ایسا پبلک اپینین شیپ کریں تو اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے آپ ٹارگٹ کریں سٹیٹ کو اور سٹیٹ کے اداروں کو سو یہ ڈیجیٹل ٹیوریزم ہے اور اس کی ہم نے ریسل مثالیں دیکھی ہے دیکھیں کہ جس طرقے سے سوشل میڈیا کے استعمال کیا جاتا ہے چاہے وہ ٹیوٹر ہے ٹک ٹاک ہے یا یوٹیوب ہے اور یا فیس بک ہے یا دوسرے تیتنے بھی سارے سوشل میڈیا کے جو سسٹم ہیں اس کو آپ یوز کرتے ہیں اور اس میں ایک نیریٹیو ڈیولپ کرتے ہیں اور موسٹیلی کیسے میں ایسا ہوتا ہے ہنڈلرز جو ہوتے ہیں یا آپ کے ہسٹائل ایجنسی سے وہ آپ کو ایک نیریٹیو دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو پیڈل کرنا ہے آپ نے اس کو پاورٹ کرنا ہے سو ایک کارڈنگلی وہ ٹارگٹ کرتے ہیں ہمارے کیسے میں پاکستان آرمی ہیں پاکستان آرمی کے ادارے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان کو ملائن کیا جاتا ہے چونکہ کچھ لوگوں کے دل میں بغض کی وجہ سے ہے کچھ دشمن کے کہنے پہ ہیں کچھ سیاسی وجہات پہ یہ ایک نیریٹیو استعمال کیا جاتا ہے جس کیلئے دس انفارمیشن ہے میس انفارمیشن ہے ریومرز ہیں اور پپیگنڈا ہے جب آپ دیکھیں ایک آپ نے ٹویٹ کی ہے یا ایکس کو استعمال کیا ہے اس کو جب لوگ اور سٹیٹ کے خلاف ہے پھر اس کو لوگ شیئر کرتے ہیں ری ٹویٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دیجیٹل ٹیوریزم اب ریسنڈ مثال آپ کو میں دیتا ہوں یوریٹیٹ کنگڈم میں جو رائٹس ہوئیں تو پبلکلی ان گورمنٹ نے انہوں نے انہوں نے آناؤس کیا ان لوگوں کو بھی ایرسٹ کیا جنہوں نے فیس بک پہ ان کو شیئر کیا تھا جا اس کو انہوں نے دوبارہ ایک نے شیئر کیا تو اگلوں نے اس کو دوبارہ شیئر کیا تو دیس سٹ یو آر ایکولی رسپانسپل فار پبلشنگ دیٹ انسائٹ جو انسائٹنگ قسم کی جو میٹیریل تھا سو تو دنیا تین تین سال کے سزائیں دی ہیں تو پاکستان میں ہمارے پاس یہاں پہ ابھی تک وہ سزا اور جزا اس صحیح معنوں میں ہونے سکا صحیح بلکل ٹھیک آپ نے اچھا گزشتہ دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بلوچستان میں فارس تو اپنا کام کر رہی ہے کچھ چیزیں دوسرے سٹیک ہولڈرز کے ذمہ بھی ہیں جن پر کام ہونا چاہیے جن میں سرے پر اس کرمینل جسٹس سسٹم کی مضبوطی ہے جرائم اور دہشتگردی کے خلاف نظام انصاف کی مضبوطی کیسے ہوگی؟ جنہاں دیکھیں یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہی اس طرقل جس طرقل بھی چیف آف آرمی سٹاو نے عظم استحکام کی بات کی ہے اور یہ جو پارٹ جو آپ بات کر رہی ہیں ہم کہتے ہیں عظم استحکام کا ایک جز ہے یہی ہم چاہتے ہیں افواج چاہتی ہے گومیڈا پاکستان چاہتی ہے کہ یہاں پہ جو کرمینل جسٹس سسٹم میں وہ سسٹم ہمارا روپسٹ ہو اور ٹائملی ڈیسیجن اس میں دے انفارچنیلی آپ دیکھیں جو ہمارا پاس ابھی جو سسٹم ہے اٹھارہ سو ساٹھ والا ہے اٹھارہ سو اٹھانوے والا ہے مطلب اس میں تبدیلی نہیں آئی ہے ابھی بھی کیسے ہوتے ہیں وہ چالانس آگے کیسے بڑھتے نہیں ہیں کیونکہ ایویڈنس نہیں ہے لوگوں میں خوف ہے جیسٹرائل نہیں کرتے ہیں اور پھر اوپر سے یہ بھی ہے کہ کنوکشن ریٹ جو پاکستان میں ہے جبکہ آپ جیپان میں 100 پرسنٹ چین میں 99 پرسنٹ یورپین کانٹریز میں اٹھارہ دیکھلے 1.7 پرسنٹ ہے پھر اوپر سے یہ بھی ہے کہ پاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ میریٹ بمبنگ میں جو لوگ انوال تھے ان کو آرمی کوٹس نے سزا دیا لیکن سیویل کوٹس نے ان کو بیل آؤٹ کر دیا اسی طرح پشاور ہائیٹ پورٹ کے بھی ایسے کیسے تھے کہ دو سکر قریب ٹیروریس کو جن کو آرمی نے سزا دی تھے ویڈنس پون کو چھوڑ دیا وہ واپس جا کے دوبارہ دہشتگرد تنظیموں میں شامل ہو گئے ہیں تو اس کی لئے ریکوائرمنٹ ہے کہ ایمنڈمنٹس ہونے چاہیے اور سسٹم کو ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا کہ سسٹم دیکھیں ان کے ایک فتر میرے میں یہ نیکسس بٹوین کریمنل مافیا اور جو ٹیروریسٹ ہیں تو وہ بھی چیزیں ہم نے ایڈریس کرنی ہیں جب سزا اور جزا سختی سے ہوگی اور تیزی سے ہوگی تو میرا خانم یہ چیزیں ایڈریس ہو سکتی ہیں ابھی اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ خیبر پختونخواہ اینڈ بلوچستان یہ دو صوبے ہیں جو زیادہ ٹیرور اٹیکس ہیں 93% آف ٹیرور اٹیکس دو صوبوں میں ہوئے پیشے ہیں لیکن وہاں پہ ٹیرور کورٹس کی کمی ہیں دونوں صوبوں میں اور پینڈنگ کیسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ججز کی کمی ہیں اور کورٹس کی بھی کمی ہے ججز کی بھی کمی ہے تو میرا خانم یہ گورنمنٹ کو ایڈریس کرنا چاہیے سو دیٹس وائی حضر میں استحقام کا کنسٹر یہی ہے کہ ہر ایک نے اپنا کردار اپنا رول ادا کرنا ہے تاکہ فوج اپنا کام کنسنٹریشن کے ساتھ کر سکے اچھا بلوچستان کے لوگوں میں محرومی کے بیانے کہ اگر ہم بات کریں تو اس میں یقیناً کوئی حقیقت نہیں ہے یہ دشمند قوتوں کی جانب سے گڑا گیا ہے فوجی ترجمان نے اپنے اس دعوے میں بہت سے فیکٹس بھی پیش کیے ہیں کیا آپ اسے اتفاق کریں گے یہاں بالکل کروں گا اور دیکھیں میں تقریباً میرے خود اپنی بارہ سال کی سرویس سے بلوچستان کی اور میں نے بلوچستان کے طول اور اس میں ٹریول کیا ہے اور میں نے وہاں حالات دیکھیں ہیں ابھی آپ دیکھیں جب سے پاکستان بنا ہے جتنے چیف منسٹر تھے سارے بلوچ تھے پاکستان ابھی بھی یہ دیکھیں جو ڈی جی آئیس پی آر تھا جنرل احمد شریف نے بتایا تھا کہ سیونٹی پرسنٹ جو بجٹ ہے فیڈل گورنمنٹ دیتی ہے رائیلٹی کا دو سو پینسٹھ بلین جو پیسہ ہے وہ ان کو جاتا ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں ریکوڈک ہے سینڈک ہے اور اس کے علاوہ گوادر ہے دوسرے جتنے وہاں پہ ایٹی پرسنٹ جو ملازمتیں ہیں وہ لوکل بلوچوں کے پاس ہیں اور اس کے علاوہ دیکھیں کچھے کیندال آرہی ہے جس ابھی ملینز آف ایکرز آف لینڈ وہاں پہ وہاں پہ سہراب ہوگی اور اس کے علاوہ پروسسنگ پلارٹس وہاں پہ ڈیٹس کے لگ رہے ہیں اور سولرائیٹس وہاں پہ لگ رہے ہیں ایڈوکیشن کو ایڈرس کیا جا رہا ہے ہنف فیسیلٹیز کو ایڈرس کیا جا رہا ہے فواج پاکستان میں خالی پاکستان آرمی میں چالیس ہزار بلوچ نوجوان ہیں آٹھ سو کے قریب بلوچ آفسر سے ہیں تو اس طرح سے اس میں بھی آ رہے ہیں اور دیکھیں کہ انفارچنیڈلی اب جو چھبیس تاریخ کو اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کتنے ایم این ایس اور ایم پی ایس ان علاقوں میں گئے ہیں کہ کوئی نہیں گیا ہے جو نواب ہے جو سردار ہے اس کا تو اگر کوئٹا میں بھی ہے اسلامباد میں بھی ہے لاہور میں بھی ہے کراچی میں بھی ہے اور دوبائی میں بھی ہے تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے کیوں ان کو رائیلٹی چیزوں کی مل رہی ہے پولیٹیکل وہ اپنا آپ کو پریشر ٹیکنس کے طور پر پولیٹیکل برائب لیتے ہیں تو یہ مسائل ہے لیکن بلوچ عوام کے ساتھ انٹریکشن یقیناً میرے خال میں جتنی فوج کی ہے تو ہم توقع کرتے ہیں کہ جو پولیٹیشن ہیں خاص طور پر ام این اے ایم پی اے سے ان کو کرنا چاہیے اور دیکھیں کہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو ایڈوکیشن کی فیسیلٹیز بھی ایکسٹن کرے ہیلس سیٹیز اور نوجوانوں کو ان کو بیسکلی ان کو آن بورڈ لینا ہوگا اور میرے خال میں بلوچستان کے لوگ جس طرح انہیں کہا ہے کہ بلوچستان پاکستان کا دل ہے اور شان ہے بلوچستان کے جو عوام ہیں وہ برگیور ہیں اور محبی وطن پاکستان ہیں اور مٹھی بر لوگ ہیں جو دیشنگردوں کے پراکسیز کے طور پر کام کروے بہت بہت شکریہ